اسلام علیکم جماعیت ہفتہ ممید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سبق نمبر پانچ استاد جی کا کام کریں گے کل ہم نے اس کا بک ورک کر لیا تھا اب ہم کاپی ورک کریں گے سوال نمبر ایک ہے الفاظ کے معنی لکھیں الفاظ معنی لو گرم ہوا تھپیڑے تیز ہوا کے جھونکے مشکت محنت کامچور کاہل نکمہ بیچینی بیارامی پریشانی شناخ پہچان بھگوڑے بھاگ جانے والے یعنی کہ کام سے بچنے والے ان کو کہتے ہیں نمائیہ ظاہر آیا تاکوب پیچھا کرنا ہردرمی زید ڈٹائی ایک چیز پر بس ڈٹے رہنا جیسے کہ اکثر بچے ہوتے کہ ابھی جیسے کہ موبائل لینے تو بس لینے رونے باہر جانے بس جانے کسی طریقے سے جانے رونے اس چیز کو غفلت لا پروائی آوارا گرد بھی مارا مارا پھرنا دوسرا سوال ہے سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے قاسم کون تھا اور وہ کیا کام کرتا تھا جواب ہے قاسم ایک اتنا سا مزدور تھا وہ اپنے سر پر انٹو کو بوجھ لا دیتا اور دوسری منظر پر چھوڑ آتا یہی کام تھا نا اس سبق میں سوری وقاس کا اس کے بعد ہے استاج جی نے وقاس کو کیا نصیحت کی استاج جی نے وقاس کو یہ نصیحت استاج جی وقاس کو یہ نصیحت کرتے تھے تعلیم سے غفلت ایک روز تمہیں برباد کر دے گی یعنی کتبہ کر دے گی آج وقت تمہارے تعقب میں ہیں ایک وقت آئے گا جب تم وقت کا تعقب کرنا چاہوگے مگر نہیں کر پاؤ گے جیسے کہ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے پڑھتے نہیں اکثر چھوڑ جاتے ہیں ابھی اکثر ایسا ہو کہ آپ لوگ ٹیسٹ یاد کر کے نہ آؤ آپ کے پاس ٹائم بھی تھا لیکن آپ ٹیسٹ یاد نہ کر کے آؤ اسکول آؤ گے آپ کو ٹیسٹ یاد نہیں آئے ہوگا تو سب سٹوڈنٹس کے سامنے آپ لوگوں کو ڈانٹیں گی آپ کو انسلٹ فیل ہوگی پھر آپ سوچو کہ کاش ہم لوگ اس ٹائم کھیلتے نہیں ہم لوگ پڑھ لیتے ایسے ہی اس نے اپنا کام سارا چھوڑ دیا تھے تو یہی سب کچھ ہوا تھا نا اس کے ساتھ اس کے بعد ہے سوال نمبر تین وقاس کی عجرت میں کون کون سے کام ہوتے تھے یعنی کہ جو اسے مزدوری مزدی تھی اس میں کیا کیا کام ہوتے تھے جواب ہے وقاس کی عجرت میں صرف دال دلیے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا صرف وہ کھانے پینے ہی ہوتا تھا خرچ صرف اس بھی اتنی ہی عجرت تھی اس کے بعد یہ سوال ایک ہے کریٹیو رائٹنگ آپ لوگ پچھوں کرو گے ٹھیک ہے علم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے علم ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے آپ یہ کریٹیو رائٹنگ یعنی کہ اپنے الفاظ میں مجھے لکھ کر دیں گے ایک نور ٹھیک ہے بیٹا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ